لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا اللَّهُمَ بَارِكَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ تَعْلَى إِبْرَاهِمَا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِ السلام علیکم سنایے ناظرین آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے حدیث نمبر تئیس سو چوراسی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بیجا تو وہ بہت زیادہ مالِ غنیمت لے کر جلد ہی واپس آ گیا ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے اس لشکے کے علاوہ اور کوئی لشکر ایسا نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اور اتنا زیادہ مالِ غنیمت لے کر آیا ہو آپ نے فرمایا کہ آمین تمہیں اس لشکر سے زیادہ جلدی لوٹنے والے اور زیادہ مالِ غنیمت لانے والے کی خبر نہ دوں ایسا آدمی جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد چاشت کی نماز پڑی تو وہ بہت جلد اور بہت زیادہ مالِ غنیمت کے ساتھ لوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ بڑا ہی موثر ہوتا تھا جو ہی کوئی موقع دیکھتے آپ سمجھاتے اور موقع پر کی گئی بات آپ کو پتہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو ہوا یہ کہ ایک موقع پر آپ نے کوئی لشکر بیجا وہ لشکر بہت جلد واپس آ گیا فتح بھی حاصل کی اور دھیر مالِ غنیمت میں ملا تو صحابہ جو تھے وہ تعریف کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ لشکر تو بڑی جلدی آ گیا ہے اور اس سے فائدہ بھی بہت ہوا ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے ایک ایسا عمل نہ بتاؤ جو اس لشکر سے بھی زیادہ جلدی فائدہ دینے والا ہو اور زیادہ فائدہ دینے والا ہو اور پھر آپ نے وہ عمل کیا بتایا کہ ایک آدمی جو اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کرے اور پھر مسجد میں جائے باجمات نماز عدا کرے اور اس کے بعد چاشت کی نماز پڑے تو وہ بہت زیادہ مالِ غنیمت کے ساتھ بہت تھوڑے عمل کے ساتھ اور زیادہ مالِ غنیمت کے ساتھ لوٹے گا تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے اس کے لئے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں جو شخص اچھی طرح وضو کرے گھر میں سنتیں ادا کرے کیونکہ گھر میں سنتیں ادا کرنا مسنون ہیں اور مسجد میں نماز فجر باجمات ادا کرے اور جتنی دیر تک آپ جگہ پر بیٹھا رہے جس جگہ پہ اس نے نماز پڑی تھی اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور اس جگہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہے ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلی جاؤں جب تک انسان اپنی جگہ پر جہاں پہ اس نے نماز پڑی ہوتی ہے بیٹھ کے یاد کرتا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ اس کو معاف کرتے اللہ اس پہ رہن کرتے آپ نماز کے بعد پانچ منٹ بڑھتے ہیں آپ نماز کے بعد دس منٹ اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں اپنی دعائیں پڑھتے ہیں اتنی دیر تک فرشتے آپ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ کا بزو نہیں ٹوٹتا تو بہرحال یہ شخص جو ہے اس نے کیا کیا کہ فجر کی نماز اس نے باج مات پڑی اور اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اب سورج نکل نے سورج تھوڑا سا اونچا ہو گیا تو اس نے چاش کی دو رکھتیں ادا کی تو اس شخص کو پورے حج اور پورے عمرے کا سواب ملتا ہے اس حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ بہت جلد بہت زیادہ مال غنیمت لے کر لوٹا لیکن دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اس نے پورے حج اور پورے عمرے کا سواب پا لیا تو یہ سواب لینے کی چار شرائط ہیں میرا خیالے میں ذرا دوبارہ دھورا دیتی ہوں کیونکہ بہت بڑا عمل ہے کہاں انسان بیت اللہ جاتا ہے اتنا زیادہ خرج کر کے اتنا زیادہ وقت نکال کے اور کہاں گھر بیٹھے ہی آپ کو پورے حج کا سواب مل رہا ہے تو اس کو تو حاصل کرنے کی کوشش ضرور ہی کرنی ہے تو اس کی چار شرائط کو دوبارہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتا دیتی ہوں سب سے پہلی شرط کیا ہے اچھا وضو کیا مسجد میں باجمات نماز ادا کی باجمات نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہلا وضو بھی نہ ٹوٹا اللہ کو یاد کرتا رہا اور سورج تھوڑا سا اونچا ہوا تو چاش کے دو رکھتیں پڑھ کے وہاں سے اٹھ پڑا تو ایسے شخص کو پورے حج پورے عمرے کا سواب ملتا ہے ہاں جی کون یہ سواب لے گا میرا خیال ہے آج کل تو سارے ہی یہ سواب لے سکتے ہیں لوک ڈاؤن ہے گھروں میں باجمات نمازیں ہو رہی ہیں مرد جو ہیں وہ نماز باجمات گھر پڑھاتے ہیں اور خواتین اور بچے بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کیجئے آپ نے بچوں سمیت ہی عجر لیجئے جیسے آپ نے سہری اجتماعی کھائی تھی اسی درہ یہ کام اجتماعی طور پر یہ باجمات نماز پڑھ کے یہ عجر لیجئے اب اس سلسلے میں میں خواتین کو ایک اور بھی بات بتا دیتی ہوں اس وقت آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو قرآن کا کوئی سبق پڑھا دیں اس وقت چاہیں تو بچوں کو کوئی عذکار سکھا دیں کوئی دعائیں یاد کرا دیں یا انہیں کچھ اور آپ نے نیکی کی باتیں بتانی ہیں تو وہ بھی ذکر الہی میں ہی آئیں گی ان کو کوئی آپ صورتیں یاد کرا رہی ہیں ان کو کوئی آپ دعائیں یاد کرا رہی ہیں انہیں آپ ویسے ہی سمجھا رہی ہیں روزے کے بارے میں کچھ بتا رہی ہیں کچھ نیکیاں کرنے کے بارے میں بتا رہی ہیں تو یہ بھی ذکر الہی میں آئے گا تو ایسا کیجئے آج کل روزان اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دیتے ہیں سہری کھائی سہری کھانے کے بعد باجمات نماز پڑی اور باجمات نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھ کے اور اس وقت کے سمجھانے میں بہت اثر ہوتا ہے آپ یہ کر کے دیکھیں کون کون یہ ثواب لے کا حدیث نمبر 2394 حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تین حصوں پر مشتمل ہے طہارت ایک حصہ رکوع ایک حصہ اور سجدہ ایک حصہ جس نے نماز کو اس کے عداب اور حقوق کے ساتھ عدا کیا تو اس سے قبول کی جائے گی اور اس کے دیگر عامال بھی قبول کیے جائیں گے اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سارے عامال رد کر دیے جائیں گے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حصاب ہونا ہے جس کی نماز اللہ کے ہاں قبولیت پا گئی اللہ سے امید ہے کہ اس کے باقی عامال بھی قبولیت پا جائیں گے اور جس کی نماز رد کر دی گئی باقی عامال کے مطابق بھی پھر ڈڑتے رہی ہیں اور حدیث میں آتا ہے بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے اور اسے نماز کے دس حصوں میں سے ایک حصے کا صرف عجر ملتا ہے نو حصے ضائع ہو جاتے ہیں اور نماز اس کے لئے الٹا بددعا کرتی ہے زیعاق اللہ حکمہ زیعتنی تُو نے جیسے تُو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کرتے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا ایسے اللہ تجھے برباد کرتے ایسا نہ ہو کہ نماز ہمیں بددعا دیتی ہو کسی کو نماز کے دس حصوں میں سے ایک حصے کا صواہ مل رہا ہوتا ہے کسی کو نماز کے دس حصوں میں سے دو کا صواہ مل رہا ہوتا ہے کسی کو نماز کے دس حصوں میں سے چار کا صواہ مل رہا ہوتا ہے اور کسی کو نماز کے دس حصوں میں سے دس کا صواہ مل رہا ہوتا ہے اصل بات ہے نماز کو اس کے اوقات اس کے آداب اس کے خشو و خضو اور اس کے حکمات کے مطابق پڑھئے تو اللہ تعالی بہت قدردانی فرماتے ہیں تو نماز کے تین حصے ہیں پہلا حصہ تحارت سے تعلق رکھتا ہے تحارت سے کیا مراد موٹی سی بات ہے وضو لیکن وضو سے مراد صرف وضو نہیں ہے وضو سے مراد آپ کا جسم بھی صاف ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے عورت جو ہے اگر اس کو ونسیز آئے ہوئے ہیں جب تک وہ نہائے گی نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اسی طرح اگر جنابت ہے تو جنابت کا جب تک غسل نہیں کیا جائے گا نماز قبول نہیں ہوگی کوئی شخص کافر ہے تو اس کا جسم کفر کی نجاستوں سے آلودہ ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اس لئے آپ نے پیچھے پڑا کہ جو کافر ہے اسے اسلام لانے سے پہلے غسل کرنا پڑے گا اپنے جسم کو بھی پاک صاف کرنا پڑے گا اپنی روح کے ساتھ ساتھ تو یہ تو ہیں بنیادی طہارتیں اس کے بعد پھر کیا ہے اسے استنجا کرنا ہے اور استنجا کرنے کے بعد اس کو وضو کرنا ہے وضو جو ہے میں پیچھے اس کا طریقہ آپ کو بتا چکی ہوں وضو جو ہے وہ اچھی طرح کیجئے آپ نے جہاں جہاں پانی پہنچانا ہے وہاں پہنچائیے تین دفعہ وضو کیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے تو لہذا نماز کا پہلا حصہ طہارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور قرآن مجید میں یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ بہت پاکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو کوشش کیجئے وضو اچھا کریں طہارت اچھی کیجئے دوسری بات رکود ایک حصہ ہے رکود سے مراد کیا ہے اللہ کے سامنے جھک جانا رکود میں اللہ کی خوب تسبیحات کیجئے عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے باغتے باغتے نماز پڑی ہیں اور اللہ اکبر کر کے رکود میں ابھی گئے ہیں تو ابھی اچھی طرح کمر بھی نہیں ٹھکائی تین دفعہ پڑا سبحانہ ربی اللہ عظیم سبحانہ ربی اللہ عظیم سبحانہ ربی اللہ عظیم اور کھڑے ہو گئے رکود کے لیے اپنی کمر اچھی طرح ٹکائی ہے رکود کرنے کا مقصود طریقہ ہے اس طریقہ اس کے سیکھئے ایسا کریں اپنی ٹانگیں جو ہیں اپنے جو ہیں گھٹنے ان کو سٹریچ کر لیں بعض لوگ اپنے گھٹنوں کو آگے نکال لیتے ہیں اور رکود کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھٹنوں کو سٹریچ کر لیں اور پھر اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑیں اور زور سے پکڑیں آپ کی کونیاں بھی جو ہیں وہ سٹریچ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کونیاں آپ کی دوری ہو رہی ہوں یا گھٹنے آپ کے باہر نکلے ہوئے ہوں اپنی کونیاں بھی سٹریچ کریں اپنے گھٹنے بھی سٹریچ کریں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لیں ان پہ زور دیں آپ کے گھٹنوں کو پتا چلے کہ ان پہ زور دیا جا رہا ہے ان پہ دباؤ پڑے اور جب آپ اس طرح کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی کمر بلکل سیدھی ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ رکو کے لئے کمر کو اتنا سیدھا رکھو کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں تو پانی نہ گرے اتنی آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے اکثر لوگوں کی کمر رکو میں گول ہو رہی ہوتی ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تو کمر اتنی سیدھی کرنی ہے کہ اگر آپ اوپر پانی گرائیں تو پانی نہ گرے یہ حدیث کے الفاظ ہے تو لہٰذا رکو کرنے کا طریقہ سکھیں اور پھر جب آپ صحیح طرح سے کھڑی ہو جائیں اس طرح سے جب آپ رکو کر لیں گی تو پھر کیا ہوگا آپ کی کمر درد بھی ختم ہو جائے گی آپ کے گٹنوں کی دردیں بھی ختم ہو جائیں گی آپ کے بازوں کی دردیں بھی ختم ہو جائیں گی آپ کا سارا جسم جو ہے نا وہ ایک دفعہ تو ضرور اسے پتا چلے گا کہ یہ رکو ہو رہا ہے لیکن نتیجتاً دردیں بردیں سب ختم ہو جائیں گی یہ تو خیر اس کا ایک طبی فائدہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے کرنا کیا ہے جب رکو میں اچھی طرح کھڑی ہو جائیں تو پھر بڑے سکون کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کریں سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم میرا رب پاک ہے جو بہت عظیم ہے اور تین دفعہ تو آخری حد ہے تین دفعہ سے اگر آپ ایک دفعہ بھی کم کہیں گی دو دفعہ کہیں گی تو رکو نہیں ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم آخری حد کو لیں ہم کیوں نہ رکو میں تصویحات پانچ دفعہ کریں سات دفعہ کریں نو دفعہ کریں گیارہ دفعہ کریں تیرہ دفعہ کریں یہ نماز کا تیسرا حصہ ہے آپ کا رکو اچھا ہوگا آپ کی نماز اچھی ہوگی تو رکو میں ایک تو رکو کی جو آپ نے حیعت بنانی ہے وہ صحیح بنائیں اور دوسری بات ہے اللہ کی تصویح سوچ سمجھ کر کیجئے سبحانہ ربی اللہ عزیم اور یہ سوچ کر تصویح کیجئے کہ جب انسان جو ہوتا ہے نماز پڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس پر متوجہ ہوتے ہیں اللہ تو آپ پر متوجہ ہے اور آپ بھاگم بھاگ نماز سے بھاگنے کے تیاری کر رہے ہیں پٹا فٹ تین تین دفعہ تصویحات کی اور نماز ختم کر کے بھاگ گئے نہ ایک مسلمان کا نماز میں دل لگتا ہے اسے نماز میں لذت آتی ہے اسے نماز میں مزہ آتا ہے تو رکو میں تصویح کرنی ہے سبحانہ ربی اللہ عزیم اس کے علاوہ ایک اور تصویح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ تصویح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ رکو میں یہ تسبیح کر لیا کرتے تھے سبحانک اللہمہ ربنا تو پاک ہے اللہ تعالی وابی حمدی کا میں تری حمد بیان کرتا ہوں اللہم مغفر لی اللہ میری مغفرت فرما دے بیسے رکو میں عام طور پر دعا کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے یہ مسنون ہے متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے تو لہٰذا اچھی طرح رکو کیجئے رکو کرنے کے بعد آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اتنے سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے جسم کے تمام آزا جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں جب آپ سکون سے کھڑے ہو جائیں تو پھر کہیے ربنا والاک الحمد آپ نے رکو سے اٹھتے وقت کہا تھا سامی اللہ لمن حمدہ جب آپ صحیح طرح سے کھڑے ہو جائیں تو کہیں ربنا والاک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی دعائیں منقول ہیں اس کے بعد آپ ایسا کیجئے سجدے میں چلے جائیں سجدے میں اپنا ناک زمین پہ لگائیں بہت سے لوگ جو ہیں صرف اپنا ماتھا زمین پہ لگا لیتے ہیں اور سمائیتے ہیں شاید سجدہ ہو گیا اپنا ناک زمین پہ لگائیں اپنے ہاتھ رکھئے جب آپ پرسکون ہو جائیں تو پھر کہیں سبحانہ ربی العالہ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے اور یہ بھی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ گیارہ دفعہ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اتنی دفعہ کیجئے کیونکہ تین دفعہ جو ہے وہ تو منیمام ہے ہم اپنے زندگی کے دوسرے معاملات میں منیمام کبھی بھی قبول نہیں کرتے ہم کبھی کھانے میں منیمام کبول نہیں کرتے کبھی پہنے میں منیمام کبول نہیں کرتے کبھی ایڈوکیشن کے لیے سب سے نچلا درجے کا سکول ہمیں قبول نہیں ہوتا ہمیں تو سب سے بہترین چیز چاہیے ہوتی ہے تو نماز کے لیے ہم کیوں منیمام کبول کریں بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ محنت لگائیے زیادہ سے زیادہ دل لگائیے آپ دیکھیں گی آپ کو مزہ آئے گا آپ کو لطفہ آئے گا سجدے میں اللہ سے دعائیں کیجئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں انسان جو ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو امکان ہے کہ سجدے میں آپ کی دعا سب سے زیادہ قبول ہو خواہ فرض نماز کا سجدہ ہو خواہ نفل نماز کا سجدہ ہو آپ اس میں دعائیں کریں آپ دعائیں کیسے کریں آپ ایسا کر سکتی ہیں سبحانہ رب العالی آپ نے پانچ دفعہ کہہ لیا سات دفعہ کہہ لیا اب آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ کر لیجئے آپ کو اولاد کے لیے دعا کرنی ہے آپ کو اپنی صحت کے لیے کرنی ہے آپ کو اپنی کاروبار کے لیے کرنی ہے آپ کو کسی بھی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے سجدے میں دعا کیجئے لیکن یہ ضرور خیال لکھئے گا کہ سجدے میں جو دعائیں ہوں گی وہ عربی زبان میں ہوں گی قرآن اور حدیث کی دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لیجئے اور ہر مقصد کے لئے قرآن حدیث میں دعائیں موجود ہیں یہ دعائیں سجدے میں کیجئے سجدوں میں فرض نماز میں بھی نفل میں بھی تو یہ نماز کے تین حصے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے بڑے لمبے ہوتے تھے ہم نے کبھی لمبا سجدہ کیا ہے کبھی لمبا سجدہ کر کے دیکھئے ہیں آپ کو سکون ملے گا کسی بھی معاملے میں آپ گرفتار ہیں اللہ کی تسبیح کیجئے یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ لمبا سجدہ کیجئے آپ دیکھیں گے یہ آپ کی پریشانی جو ہے اس کی شدت کم ہو جائے گی انشاءاللہ ساتھ نماز قبول ہو گئی اور ساتھ آپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی کم ہو گئی اور اللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول کرے گا سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھنو ہے اور بیٹھ کے دعا پڑھنی ہے اللہم مغفر لی ورہم نی وخد نی وغاف نی ورزک نی وجبر نی ورفع نی اور اس کے بعد پھر دوسرا بھی سجدہ کیجئے اور میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار کام برابر ہوتے تھے یہ چار کام کون کون سے ہیں آپ کا رکوع رکوع کے بعد کھڑا ہونا سجدہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ چار کام آپ کے ایک جیسے ہوتے تھے ایسا نہ ہو کہ رکوت میں تو آپ نے لمبی تصویحات کر لیں لیکن آپ کھڑی اچھی طرح نہیں ہوئیں جلدی سے آپ نے سجدہ شروع کر دیا یا آپ نے سجدہ تو بہت لمبا کر لیا دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھ ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چاروں جو کام تھے یہ چاروں جو عمل تھے وہ تقریباً تقریباً برابر ہوتے تھے رکوع رکوع کے بعد کھڑا ہونا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلی جاؤں اس موقع پر کہ جو شخص اپنے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور یہ بات میں بڑی کلیر کہہ رہی ہوں ایک متفق علیہ حدیث میں ذکر ہے ایک شخص آیا مسجد نبی میں آپ تشریف فرما تھے اس نے دو رکعتیں پڑی ہیں آپ کے پاس بیٹھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ تُو نے نماز تو پڑی ہی نہیں وہ صحابی گئے دو رکعت نماز پھر پڑی پھر آکے ان کا دل تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ چاؤں آپ کی باتیں سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا لوٹ جاؤ نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ کیونکہ تُو نے نماز پڑی ہی نہیں انہوں نے تیسری دفعہ نماز پڑی دو رکھتے ہیں ادا کی پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بیٹھنے لگے اللہ کے رسول نے پھر کہا ارجے فصلے فائندہ کلمتو صلے اب وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی تو پھر اللہ کے رسول نے انہیں طریقہ بتایا اور اس میں انہیں کیا سمجھایا کہ رکو بھی اچھا کرو رکو کے بعد اچھی طرح کھڑے ہو سجدہ بھی اتمنان سے کرو اور دو سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھو تو میں آپ کو اس حدیث سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر انسان اپنے رکو اور سجدے پورے نہیں کرتا تو اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوتی اور اسے اپنی نماز دہرانی پڑھتی ہے یہ حدیث متفقل ہے تو لہٰذا نماز کے عداب سیکھئے ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھتے رہیں اور کل کو نماز مارے موں پہ مارتی جائے اور نماز ہمیں بددوائیں دیتی رہے لہٰذا نماز کے تین حصے ہیں ایک طہارت دوسرا رکو اور تیسرا سجدہ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس نے نماز کو اس کے عداب اور حقوق کے ساتھ ادا کیا اس سے اللہ قبول کر لیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم انسان مجبور ہوتے ہیں جیسا کوئی کام کر دے ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے بھئی مارا ملازم جو ہے وہ مارے مطابق نہیں کام کر رہا ہم کہتے ہیں چلو بھی جیسا بھی کرتا ہے چلو گزارہ کر لیتے ہیں اب اللہ کا ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے بے شمار فرشتے موجود اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کی عبادت پسند آئے گی تو قبول ہوگی نہ پسند آئے گی تو رد کرتی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں پھر ہم سے قبول بھی فرما لیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول بھی فرما لیں اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے ساتھ حدیث نمبر تئیس سو پچانمے امار بن یاسر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب ہتھیلیوں کے لئے میں سوچتی ہوں میرا رب کتنا مہرفان آپ کو کتنی ایسانیہ دیتا ہے اب کوئی شخص بیمار ہے کوئی شخص مریض ہے اس کو زخم آ گیا ہے یا اسے پانی نہیں مل رہا یا سردی بڑی سخت لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تیمم کی اجازت دیتے ہیں تیمم جو ہے اسے کیا مراد ہے پاک مٹی کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی سے ملیں کوئی زمین سے پر اپنے ہاتھ ملیں دیوار پر اپنے ہاتھ ملیں اور پاک مٹی کے اپنے ہاتھوں کو لگا لیں اچھی طرح اگر تو ہاتھوں کو مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو ان کو دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملیں اور پھونک مار کے زائد مٹی کو اڑا دیں اور اس جو مٹی والے ہاتھ ہیں ان سے پہلے اپنے چہرے کو ملیں یوں کرتے ہیں اپنے چہرے کو ملیں اور اس کے بعد پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ملیں یہ صرف ہتھیلی تک اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو ہتھیلی تک ملیں اور بس یہ تیمم ہو گیا یہ تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے بھی کافی ہوگا اور یہ غسل کے لیے بھی کافی ہوگا حدیث میں آتا ہے چاہے کسی کو دس سال پانی نہ ملیں اور اس معاشرے میں ذرا دیکھی یہ واقعی وہاں پہ سہرہ ہوتا تھا پانی ملتا ہی نہیں تھا تو دس سال بھی کسی کو پانی نہ ملیں تو وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کافی ہوگا جنابت کے لیے غسل کے لیے بھی کافی ہوگا حیض کے غسل کے لیے بھی کافی ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ مٹی مل رہی ہیں تو یہ آپ کو پاک کیسے کرتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالی نے یہ تصور دیا ہے کہ اس نے جب بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس نے پاک ہو کر حاضر ہونا ہے ابھی ہم نے عدیس پڑھی ہے کہ نماز کا ایک حصہ طہارت ہے اس نے پاک ہو کر حاضر ہونا ہے وہ ناپاک جسم کے ساتھ وضو کے بغیر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو سکتا تو مٹی پاک ہوتی ہے اور تیمم صرف خوشک مٹی سے ہی ہوتا ہے تیمم پاودر سے نہیں ہو سکتا تیمم پلاسٹر آف پیرس سے نہیں ہو سکتا تیمم کسی اور اسی طرح کے پاودر سے ہم فیسنگ پاودر یوز کرتے ہیں اس سے نہیں ہو سکتا تیمم صرف مٹی سے ہوگا جو خوشک ہو تو خوشک مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایک تصور دیتے ہیں کہ تم نے پاک ہونے کے ساتھ یہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور یہ اس کا تصور اللہ تعالی برقرار رکھتے ہیں اسے پانی نہیں ملتا وہ ہر دفعہ یہ عمل کرتا ہے اس کا یہ تصور برقرار رہتا ہے جو ہی اس کا پانی ملتا ہے وہ مٹی چھوڑتا ہے پانی استعمال کر لیتا ہے تو اس کے تصور کو برقرار رکھنے کے لیے مٹی کافی ہوتی ہے اور بیسی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی جو ہوتی ہے یہ پاک کرنے والی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں آسانی دے دی اب یہ ہے کہ تیمون جو ہے وہ کن موقعوں پر کرنا چاہیے بیسے تو میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا انسان بیمار ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے آپ نہیں نہائیں نہائیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا بعض وقت آپ کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے زخم کو دھولیں تو زخم بگڑ جاتا ہے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابی تھے سفر کے دوران ان کے سر میں زخم تھا ان کو احتلام ہو گیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا میں ضرور نہ ہوں ساتھیوں نے کہا نہیں تو میں نہانا پڑے گا انہوں نے نہا لیا اور وفات ہو گئے سر کا زخم بگڑ گیا فوت ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ ان کے ساتھیوں سے بڑا نراز ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم نے اپنے ساتھی کو کیوں ایسا حکم دیا تو ایسی صورت میں ان کے لیے تیمم کافی تھا پٹی کے اوپر سے تیمم کر لیا جائے پٹی کے اوپر سے تیمم کر لیا جائے اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے لیے سردی جو ہے وہ نا قابل برداشت ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے ہمارے پاکستان میں اتنی سخت سردی نہیں ہوتی اور ویسے بھی ہم سردی کے لیے ہم نے اور علاج رونڈے ہوتے ہیں ہیٹر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں گرگیزر موجود ہوتا ہے لیکن اگر کسی شخص کا کوئی خصوصی معاملہ ہے ڈاکٹرز نے اس کو کہا ہے کہ یہ جی بلکل پانی کو نہ چھوے تو اس کے لیے بھی تیمم کافی ہوگا اب دیکھ لیجئے جو ہمارے ہسپٹلز میں مریض ہوتے ہیں وہ ان کو تیمم کی اجازت ہوتی ہے تو خصوصی حالات میں مریضوں کو بھی خصوصی حالات میں کسی کو زیادہ سردی لگ رہی ہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی ہے تو یہ تیمم جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہوگا تھوڑا سا مل ہے ایک دفعہ اپنے زمین سے مٹی اپنے ہاتھوں کو ملنی ہے اسے پہلے چہرے پر اور بعد میں دائیں ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر صرف ہاتھوں تک آپ نے مل لینا ہے چھوٹا سا مل ہے لیکن دیکھئے میرے رب کے رحمت دیکھئے کہ اس نے اس کو غسل کی جگہ بھی قبول فرما لیا ہے حدیث نمبر چوبیس سو سولہ معاویہ کے غلام قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں دمشقی مسجد میں داخل ہوا تو چند لوگوں کو اکٹھے دیکھا ایک وزرگن سے حدیث بیان کر رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ سحل بن ہنزلیہ ہے میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو گوشت کھائے وہ وزو کرے اصل بات ہے پہلے یہ حکم تھا کہ جو آگ پر پکیوی چیز کھائے وہ وزو کرے لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمورہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیڑ بکڑیوں کا گوشت کھانے کے بعد وزو کریں آپ نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو کرلو اور دل چاہے تو نہ کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وزو کرنے کے مطلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اونٹ کا گوشت کھا کر وزو کرلو اب اس حدیث کے مطابق بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وزو کرنا ضروری ہے لیکن ایسی احادیث بھی موجود ہیں جہاں پتا چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وزو کرنا ضروری نہیں ہے ہاں مستحب ضرور ہے تو لہٰذا کیا بات سمجھ آئی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے بعد وزو نہیں ہے پہلے جو حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا بیڑ بکڑی کا گوشت آپ نے کھایا آپ کو وزو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا اس کے بعد وزو کرنا مستحب ہے لازمی نہیں ہے کیونکہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جہاں سے پتا چلتا ہے کہ نہ بھی وزو کریں تو تب بھی جائز ہے تو لہٰذا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وزو مستحب ہے ہاں دودھ اگر آپ پیئیں یا آپ نے دمبے کا گوشت کھایا دمبے کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی زبان پہ جو ہے چربی کا ذائقہ آ رہا ہے آپ نے دودھ پیا دودھ کے بعد بالائی کا ذائقہ آپ کی زبان پہ آ رہا ہے یا آپ نے کوئی مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھانے کے بعد آپ کی زبان پہ روغن ذائقہ موجود ہے تو ایسا کیجئے ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے کلی کر لیں وزو پورے کو دھوہرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف کلی کر لیں کلی کافی ہوگی وہ بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اگر محسوس نہیں ہو رہا ہے جیسے آج کل اکثر دودھ جو ہے بلائی اتارنے کے بعد استعمال کیا جاتے اکثر ہمارے گروں میں دودھ سے بلائی اتار لی جاتی ہے اور دودھ کو چھان کر استعمال کیا جاتے تو اگر دودھ پینے کے بعد بھی آپ کو بلائی کا ذائقہ نہیں آ رہا یا آپ نے گوش کھایا اور چربی کا ذائقہ آپ کو نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد کلی کی بھی ضرورت نہیں ہے حدیث نمبر چوبیس سو سترہ حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جس نے تحارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے جب کبھی وہ رات کی کسی گھڑی میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالی اپنے اس بندے کو ماف کر دے اس نے تحارت کی حالت میں رات گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ آپ کو ایسے عمل بتاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کا غسل کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات نبانے بھی عبادت بن جاتے ہیں تو وضو کرنا ایک عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اکثر باوزو ہوتے ہیں پانی نہ ہوتا تیموں کر لیتے ہیں تو آپ نے آپ کو اس رمضان میں یہ عادت ڈالیں کہ آپ باوزو رہیں باوزو رہنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک پاکیزگی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے وزو بزات خود ایک عبادت ہے نماز کے علاوہ تو یہ جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ یہ عبادت ہر وقت کی کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے ایک آپ نے وزو کیا ہوا ہے اور آپ باوزو ہیں تو یہ آپ کی دو عبادتیں کٹھی چل رہی ہوتی ہیں تو رات کو جب سوئیں وزو کر کے سوئیے جب انسان رات کو وزو کر کے سوتا ہے تو پھر ایک فریشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے رات کو جس وقت بھی وہ سونے والا کروٹ بدلتا ہے تو فریشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو ماف کرتے اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ فریشتہ کی یہ دعائیں لیں اور ایک فریشتہ آپ کے ساتھ رات گزار رہا ہو تو رات وزو کی حالت میں گزاریں بعض وقت بچے بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں چیخ مار کے اٹھ پڑتے ہیں تو ان کو ایک ہی طریقہ سکھائیے رات وزو کی حالت میں سویں رات آیت الکرسی پڑھ کے سویں سونے کی دعائیں پڑھ کے سویں انشاءاللہ تعالی ایک فریشتہ ان کا محافظ ہوگا بیسے بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویں ایک فریشتہ محافظات لگ جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر پانی نہ ہوتا تو پھر رات کو سونے سے پہلے تو یمم فرمالت ابھی میں نے آپ کو تو یمم کا طریقہ بتایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اب رات کو سونے کی دعائیں دعاؤں کا احتمام کیجئے میں نے آپ کو آج ہی بتائی ہے کہ رات کو سونتے وقت آپ نے کونسی دعائیں پڑھنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو سونے سے پہلے تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے تھے اور اپنے سارے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ سورہ ملک پڑھ لیتے رات کو سونے سے پہلے کیونکہ سورہ ملک جو ہے اس کے ساتھ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں سورہ سجدہ پڑھنے کی آپ کی عادت مبارک تھی ٹھیک ہے سونے کی چھوٹی سی دعا پڑھ لیتی ہے بسم اللہ اموت و آخشا اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام کے ساتھ سوتی ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں دوبارہ اٹھوں گی تو اس طرح کر کے آپ رات کو سویں سونے کی تیاری کر لیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات کا خیال بھی رکھیں کہ کمرے میں اگر تصاویر ہوں گی یا کتہ ہوگا تو رحمت کا فریشتہ آپ کے کمرے میں نہیں آئے گا کمرے میں اگر تصاویر ہوں گی یا کتہ ہوگا تو رحمت کے فریشتے کمرے میں نہیں آتے تو لہٰذا سونے سے پہلے ان کو بھی باہر نکال دیجئے آج کل ہمارے گروں میں ہوتی ہیں اخبارات ہوتے ہیں یا ایسی میکزنز ہوتے ہیں جن میں تصاویر ہوتی ہیں تو ایسا کیجئے ایسے میکزنز کی تصاویر کو ڈک دیجئے یا کمرے سے باہر نکال دیجئے اخبار ہے تو باہر رکھ دیجئے یا اخبار کی ایسی تصاویر جو ہیں انہیں ڈک دیجئے کسی اور کتاب کے ساتھ جہاں پہ تصاویر نہ ہو اس کے ساتھ اس کو ڈک دیجئے انشاءاللہ تعالی رحمت کے فرشتے آ جائیں گے لیکن آپ کو ان تمام باتوں کا احتمام کرنا ضروری ہے اور فائدہ کیا ہوگا ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوگا آپ اللہ کی حفاظت میں سو رہے ہوں گے جبکہ فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنے پر معمور کر دیا گیا ہے وہ جب بھی آپ رات کو کروٹ پت لیں گے فرشتہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تیرے بندے نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے تو اس کو ماف کرتے چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلی جاؤں جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی یہ دونوں نمازیں جو ہیں جماعت کے ساتھ پڑھی اس کی رات تمام جو ہے قیام کی حالت میں گزرتی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج اور عمرے کا ثواب کیسے لیا جا سکتا ہے اور روزانہ کیسے لیا جا سکتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کیسے لیا جا سکتا ہے اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی رات ایک تو ہے آپ کی ساری رات عبادت میں گزرے ہیں ایک طریقہ تو یہی ہے باوضور رات گزاری ہے فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کے لئے دوائیں کرتا رہے گا اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ عشاء کی نماز باجمات پڑھئے فجر کی نماز باجمات پڑھئے ساری رات آپ کی عبادت میں گزرے گی تو اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت منائی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نمازیں پڑھیں گے تو عبادت ہوگی روزہ رکھیں گے تو عبادت ہوگی زکاة دیں گے تو عبادت ہوگی میں آپ کو بتاؤں مومن کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے اگر اس نے اس کی نیت کر لی ہو اور اسے اس صحیح طریقے کے مطابق ادا کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہاں جی کون کون یہ نیکی حاصل کرے گا سوچو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پشاپ کیا کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پشاپ کیا کرتے تھے تو پشاپ کرنے کے لیے جو دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے وہ کیا ہے کہ پشاپ بیٹھ کر کیا جائے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے پشاپ کی چھنٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے آپ نے انہیں بتایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایسے گناہوں میں ہو رہا ہے جن کو ہم یا عام لوگ ہلکا سمجھتے ہیں ان میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پشاپ کی چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چگلی کرتا تھا تو پشاپ کی چھنٹوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے ان چیزوں کا تعلق طہارت سے ہے خاص طور پر خیال رکھئے کہ پشاپ کرتے وقت احتیاط سے پشاپ کریں کیونکہ اس کی چھنٹیں جو ہوتی ہیں بہت باریک باریک چھنٹیں جو ہوتی ہیں ہماری ایڑیوں کے اندر والے حصے پر پڑ جاتی ہیں اگر آپ جو سیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بیٹھنے والی ہے تو ذرا مختارتوں کے پشاپ کریں اور ویسے بھی کوشش کریں کہ وہ سیٹ گہری ہو کموڈ میں بھی بعض اوقات اگر کموڈ انچا ہو تو یہ خوف ہوتا ہے کہ نیچے سے کہیں چھنٹیں نہ پڑ رہی ہوں تو ان چیزوں کا آپ کو ہر حال میں خیال رکھنا ہے باقی یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ آپ بیٹھ کر پشاپ کیا کرتے تھے اور حضرت آئیشہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پشاپ کرتے تھے تو تم اس بات کو سچا نہ سمجھو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا بھی آپ سے ثابت ہے کسی بھی مجبوری کی صورت میں کوئی بیماری کی صورت میں یا بعض اوقات جگہ نیچے گندی ہوتی ہے یا کوئی بھی اور صورت جس میں مجبوری ہو کھڑے ہو کر پشاپ کیا جا سکتا ہے وہ صورت جواز کی ہے اور بہتر صورت کیا ہے بیٹھ کر پشاپ کیا جائیں اب آج کل یورپ کی تقلید میں ہوتلز میں ہر جگہ پشاپ کرنے کے لیے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کے لیے طریقے اختیار کیا جاتے ہیں تو یہ یورپ والوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے حدیث نمبر چوبیس سو بائیس حضرت انہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اپنے چہرے ہاتھوں اور پاؤں کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ اللہ اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں کرتا پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کرتے ہوئے آزا کو دو دو مرتبہ دھویا اور فرمایا یہ بھی وضو ہے جس نے ایسا وضو کیا اللہ اس کو دوہراجہ رتا فرمائے گا اصل بات ہے اگر آپ اپنے آزا وضو کو ایک ایک مرتبہ دھو لیں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے یہ وہ کم سے کم طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ نماز کے لئے وضو کر سکتے ہیں بعض وقت آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا یا جیسے بعض وقت ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ پانی بہا نہیں سکتے تو اگر ایک ایک دفعہ بھی وضو کر لیں تو اس کے ساتھ بھی نماز ہو جائے گی اور اگر آپ دو دفعہ دو دو دفعہ میں چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کو دولیں تو ایسے شخص کے لئے دوہراجہ رہا ہے کیونکہ اس نے جو کم از کم تھا اس سے ڈبل کر لیا کم از کم کیا تھا ایک ایک دفعہ دھونا اور جو دو دفعہ دھوئے اس کے لئے دوہراجہ رہا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو میں آزا کو تین مرتبہ دھویا اور فرمایا یہ تمہارے نبی کا اور پہلے انبیاء کا وضو ہے یعنی تین دفعہ اگر آپ نے آزائے وضو کو دو لیا جائے تو یہ بہترین ہے اور یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے انبیاء کا وضو ہے اور ایک اور میں حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں یہ حدیث حضرت عثمان نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کے تین تین دفعہ اپنے آزائے وضو کو دویا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا یعنی تین تین دفعہ آزائے وضو کو دویا اور اس کے بعد دو رکھتیں ایسی ادا کی جن میں اپنے دل سے باتیں نہ کی تو اس کے لئے آپ نے پھر ایک خوشخبری سنائی غفیرالہو ما تقدم من زمبہی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چاہتے ہیں اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ جس نے تین تین دفعہ آزائے وضو کو دھویا اور دو رکھتیں ایسی پڑھیں کہ جن میں اپنے دل سے باتیں نہ کی دل سے باتیں کرنے سے کیا مراد ہے اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے ہوتا یہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے ہمیں وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو ہمیں عام طور پر یاد نہیں ہوتی ہم نماز کے الفاظ زبان سے دوہر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل اور دماغ میں بہت سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ باتیں شیطان یاد کراتا ہے جو اس سے پہلے یاد نہیں ہوتی تو اس وقت آپ ان کے ساتھ نہ چلیے اپنے آپ کو فوراں روکیں فوکس کریں کہ میں نے صرف اس وقت اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھنی ہے اور جس شخص نے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف فوکس کر لیا تو اس کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں عمل کتنا چھوٹا سا ہے آپ نے اچھا وضو کیا اور اچھے وضو کے ساتھ صرف دو رکھتیں اللہ کی طرف پوری توجہ رکھ کر پڑیں تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ کام کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے میرا خیال ہے مشکل سے پندرہ منٹ اگر آپ بڑی تسلی سے بھی نماز پڑھیں پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے تو اس کے ساتھ کیا خوشخبری ملتی ہے کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کریں کہ ہمارے دل میں اور کوئی خیالات نہ آئیں یا ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف کیسے رکھیں تو اس کے لیے میں دو تین ٹپس آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں اصل بات یہ ہے ہمارے دل میں خیالات اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے زبان تو نماز کے الفاظ دورا رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تو ایسا کیجئے نماز کا ترجمہ لازمان سیکھیں نماز میں جو بھی دعائیں پڑھیں آپ کو ان کا مفہوم آتا ہو اور اپنی جب نماز ادا کریں تو اپنے دل اور دماغ دونوں کو حاصل کر کے نماز پڑھیں یہ سب سے پہلا طریقہ ہے نماز میں اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنے کا اس کے علاوہ ایسا کیجئے کہ نماز ایک طرف علیدہ ہو کر پڑھیں ایسی جگہ نماز نہ پڑھئے جہاں لوگوں کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہوں بعض لوگ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہی ہوتا ہے اب آپ خود ہی سوچیں کہ کیا ٹی وی کی جو باتیں ہیں وہ اس کے کان میں نہ پڑھیں گی اور اس کی توجہ ان کی طرف نہ جائے گی ایسا کیجئے کسی علیدہ اور خموش شکہ پر نماز پڑھئے جہاں پہ کوئی اور آپ کی توجہ کو اٹریکٹ نہ کریں تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں ایسا کیجئے تجوید کا خیال رکھیں آپ کی توجہ تجوید کی طرف ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں بٹھ کے گی اور ایک آپ کو ٹپ اور بتا دیتی ہوں نماز میں نئی نئی صورتیں حفظ کیجئے اور بجائے اس کے کہ نماز میں صرف کل ہو اللہ ہوا خد پڑھیں یا کوئی مقصود صورت آپ ہر نماز میں ہی پڑھتی ہیں اس کی بجائے صورتیں بدل بدل کر پڑھیں اور صورتیں بدلنے کے لیے جو آپ نے نئی صورتیں حفظ کی ہیں ان سے مدد لیجی روزانہ ایک چھوٹی سی نئی صورت حفظ کر لیں اور اسی کو ہی نماز میں بار بار دورائیں اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے حفظ کی طرف آپ کی توجہ رہے گی اور آپ کی توجہ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوگی تو ان نکتوں سے مدد لیجیے اپنی توجہ اللہ کی طرف فوکس کرنے میں اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ رب العزت اس وقت میری طرف متوجہ ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس وقت سوچ لیا کریں کہ میں کس کے دربار میں کھڑی ہوں میں کس کے حضور اس وقت نماز پڑھ رہی ہوں اور وہ جو ہے ہستی وہ میری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہے اور اگر میں اس وقت اپنی توجہ اور کسی طرف کروں تو یہ کتنی غلط بات ہوگی اللہمیں سوالے�لہ محمدن وعلاہ محمدن کما صولیتا علی ابراہیما وعلاہ آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمدن وعلاہ آل محمدن کما بارک تعالی ابراہیما وعلاہ آل ابراہیما انکا حمید مجید مولای صلی واسلی دائماً آباداً على حبيب بک خیر الخلق كله بمولای صلی واسلی دائماً آباداً على حبيب